بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز میں ہوں شہ فیسن اینا آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ فیشن آج میں بنا رہا ہوں انڈا شامی شامی کباب کی ریس میں پہلے دے چکا ہوں اسی سے میں انڈا شامی بنا رہا ہوں ریسٹرین جو سٹریٹ فوڈ سٹائل میں بہت ہی زبر ریس پنتا ہے تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اتر میں نے پین میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا آپ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں پیاز پیاز کی قوانٹی آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں میں اس میں تقریبے ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈال دیا ہے پھوڑا سا میں ادھر پکان ہوں گا آپ دوگے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ سٹیس رائے گا اس سے یہ پین میں جیسا بھی آتا ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گا ساپ یوی ادھرک اور تھوڑی سی ہری مرچیں اس میں ایڈ کر دوں گا ساتھ ہی اس سے ٹیسٹ بہت زبردست ہے کہ سلیوار اس میں تیز سلیو کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے ماشاءاللہ بہت ہی ضوائف شروع آ رہی ہے اس میں پیاز اور ہری مرچ کی یہ تو اب اس میں ایڈ کر رہا ہوں میں مسالے سب سے پہلے سابت دھنیا تھوڑا سا اور زیرا یہ ایڈ کر رہا ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں لال مرچ ہر چیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی ایڈ کریں یہ لال مرچ ہوگی گھرم مسالہ تھوڑا سا دھنیا اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے تھوڑی سی اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں مساروں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست کیار چکا ہے اب اس میں ایڈ کر رہا ہوں شامی کباب یہ بغیر فرائے کیوں میں ایڈ کر رہا ہوں اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے اندر ہی دو شامی اس میں شامل کیا آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک انڈا شامل کروں گا میں اس میں یہ تو مساروں کے بھونائی کباب کے ساتھ بہت اچھی طرح ہو چکے آپ اس میں انڈا شامل کر رہا ہوں ایک اس کو ایک منٹ کے بعد میں اس کو مکس کروں گا ابھی آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا تاکہ دانے دار بنے اور بہت ہی زبردہ یہ ریچرینڈ والی جو سکیٹ فوڈ ہے اس کا لوک ہے اس میں یہ تو یہاں دیکھ سکتا ہے ہمارا انڈا شامل بلکل تیار ہے بہت ہی زبردہ سکتا ہے اور اس کو بہت اس کو میں آپ ڈش آؤٹ کرتا ہوں اور اس کو تندوری روٹی کے ساتھ سارو کریں گے بہت زبردست رکھا ہے گی اور ٹیس بہت زبردست انشاءاللہ جی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا انڈا شامل تیار ہے بلکل بہت ہی زبردست لوک اور بہت ہی زبردست ٹیس خاص طور پر ساتھ ہیں تندوری روٹی کے اور اس ریتے کے ساتھ بہت مزیدار لگتا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں یہ ریتا بھی آپ ضرور ٹرائے کرنے ہیں اس میں ہری امرت ثابت ذیرہ ثابت دھنیا کے تھوڑا سا اور نمک اس میں آپ نے کوٹ کے اس میں شامل کرنا ہے اور اس میں تیار کرنا ہے بہت ہی زبردست ریتا بنتا ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوکس کی بہت ہی پیاری ہے اس کو ٹرائے بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کو سٹریٹ فوڈ جو ہے وہی ٹیسٹ بھی لے گا اثنٹک ساتھ میں رہتا اور اس میں ماشاءاللہ بہت ہی زبادہ سٹیسٹ ہے اس کو آپ نے ضرور ٹریک کرنا ہے گھر پہ اس طرح کی ریسپیز بنایا کریں بہت ہی سستی اور بہت ہی اندھائی ہائیجینک تیار ہوگی اور اس کا آپ نے ضرور انجوائے کرنا ہے انشاءاللہ مجھے بتائیے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیں دعوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ